نیپال پولیس کو شوبراج کی تلاش 1976 سے ہی تھی وہ 1997 سے پیرس کی رنگین محفلوں میں مس تھا پھر اچانک شوبراج نیپال کیوں آیا شوبراج سے جڑا یہ وہ رہیس سے جس کا خلاصہ وہ اب اپنی بیوی نہتا کے ذریعے کرنے والا ہے ایک کتاب کی شکل میں چاز شوبراج جب ستمبر 2003 میں نیپال پہنچا تھا تب وہ اکیلا تھا یاکن یہ تھی ہوچل کے قیسینوں میں جب وہ اکیلا پکڑا گیا تو شوبراج کے سر پر تھا دو ودیشی لڑکیوں کے قتل کا 28 سال پرانہ گناہ نیپال کا قانون شوبراج کو مجرم مان کر سزا سناتا رہا اور جیل میں رہ کر سزا کو موجبستی کی محفیل میں پدلتا رہا انٹرنیشنل چالباز شوبراج کو نیپال کے قانون نے مجرم قرار دے کر کاٹ مانڈو جیل بھیجا تو شوبراج نے جیل کو ہی اپنی سسنرال بنا لیا اور پھر نیپالی بالا نہتا بزواس نے بیہ رجا کر بن گیا اپنے وکیل شکونتلا تھاپا کا دامان شوبراج آخر نیپال کیوں آیا یہ رہ سے آج تک کوئی نہیں سمجھ پایا ہے نیتا کو لگتا ہے کہ شوبراج بس اسی کی خاطر کاٹ مانڈو پہنچا اور فس گیا نیتا کے ماں کی نظر میں تو شوبراج سے بہتر کوئی ہے ہی نہیں جی پہلے سے وہ سادھی شدہ تھے لیکن لگ بھاک سیونٹی نائن آن ورڈ وہ بلکل بیچولر ہی رہے ہیں اور آپ کو معلوم بھی ہوگا کہ وہ ورلڈ کے موسٹ ڈیمانڈیڈ بیسولر ہے اور میری بیچی خوش ہے ہم لوگ بھی خوش ہے